اسلام علیکم ساتھیوں بیٹھے ہیں شام ڈھل رہی ہے امی کے ساتھ بیٹھے ہیں باہر ایس یوزول ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ وقت تھوڑا سا خاص کر آکے امی کے ساتھ گزاریں سب ساتھیوں کا سلام دعا جو ہے وہ ہم دیتے رہتے ہیں دعا کی درخواست جو ساتھی کرتے ہیں وہ بھی پیغام ان کا ہم امی کو دے دیتے ہیں اور بہت سی ان کی دعائیں امی تک پہنچاتے ہیں اور امی بھی بیٹھ کر ان کو دعائیں دے رہی ہوتی ہیں اور بیٹھ ہی تھی ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑی باتیں کریں پرانے وقتوں کی جو یادیں امی کے ساتھ ساتھ آج تک ہیں ہمارا دل کیا ہم کیمرہ لے کر باہر آئیں خوبصورت سما ہے سنسٹ کا ٹائم ہے بہت ہی پیارا سارا دن ہوا چلتی رہی گرمیاں آنے کو ہیں گھاس کاٹنے والی جلدی جلدی ہو جاتی ہے پس ابھی دو چار دن میں کاٹیں گے اور برین بلکل نہیں ہے آموں کو بور آیا ہوا ہے باغ کی سہر ابھی ہم نے کرائی ہے ریکارڈ کی ہے اب ریکارڈ کب ہم کرتے ہیں اور اپلوڈ کب کرتے ہیں اللہ جانے زندگی ہے کہ ہوشی نہیں لینے دیتی ہے تو امی سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں آج کہ امی پرانے زمانہ جو ہے جو اب آپ چھوٹی تھی اس کی سب سے خوبصورت بات کیا تھی یہ ہے کہ اس زمانے میں بین بھائی سارے اکٹھے اممہ ابباجان اممہ نے دودھ بلونا مکھن نکالنا ہم نے فٹا فٹ کٹورین لے کے کہ مکھن کی ڈلی ہمیں بھی ملے اممہ کے دوالے ہو جانا اور اممہ نے ہمیں وہ اس میں سے تھوڑی تھوڑی مکھن کی ٹکڑی ڈال دینی بس ہماری عید ہو جاتی تھی اس سے مکھن مل جاتا تھا مزے مزے ابباجان ہوتے تھے اممہ ہوتی تھی سارا وقت تو ایک دن ایسے ہوا کہ ایک دن ہمارے سین میں آم کا پودا تھا ابباجان اس کے نیچے چرپائی ڈال کے تو ڈیٹے ہوئے تھے ابباجان شنشاہ دیکھ رہے تھے ابباجان کہیں لگے دیکھتے دیکھتے کہ بال سفید زیادہ ہو رہے ہیں بس یہ ابباجان کو فکر ہوئی کہ اب وہ زندگی ختم ہونے والی ہے تو اب چل چلا ہو کا وقت ہے تو بس ان کے بال سفید انہوں نے دیکھے تو ایسا محسوس کیا ہاں انہوں نے محسوس کیا کہ اب وہ زندگی ختم ہونے والی ہے پھر کب کتنی دیر بعد بہت ہوئے تھے اس بات کی بس تھوڑی دیر بعد ہی وہ پھر دنوں ہی دنوں ہی شاید ان کو سردھی لگ رہے تھے تو وہ دھوپ میں زیادہ تر لیٹے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر بعد پھر کھانے لگے کہ اندر چلا جاتا ہوں پھر اندر چلے گیا پھر اندر بھی پتہ نہیں ان کو نہیں سردھی لگتی رہی ہے کیا ہوا بچارے پھر فوڑی ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سمانے میں بہن بھائی ماں باپ کا گھر سب سے خوبصورت چیز تھی جی سب سے اور کیا اور ہمارے پاس تھا ہی کچھ نہیں ایک اببابا اممہ بھائی تھے بس ساری فیملی تھی اممہ نے روٹیاں پکانے اور بھینس تھی ہمارے پاس تو مکھن ہوتا تھا تو مکھن سے چوپڑ کے اور سب سے پہلے میں نے اپنی روٹی آگے کرنے کی اممہ میری روٹی میں مکھن لگ جائے تو اممہ کہتی تھی کہ سب ہی صدار ہیں تو اکیلی تھوڑے ہی ہے کہ تُو سب سے پہلے بیٹھ جاتی آ کے یہ تھا کہ باقی ابھی اوٹ کے وضو کر کے انمال پڑ رہے ہوتے تھے میں اممہ مکھن کے دوالے ہوتی تھی کہ مجھے جلدی سے مکھن مل جائے اممہ صبح صبح مکھن وہ بلولی تھی تھی دہی بیانس رکھی بھی تھی تو دہی ہوتا تھا تو اممہ بلولی تھی صبح صبح مکھن کے چنے بڑے بڑے پیڑے نکلتے تھے چاٹی میں سے تو محلے کے بچے بھی صبح صبح برتن رکھ جاتے تھے یا رات کو ہی آکے رکھ جاتے تھے کہ تھالا جی مکھن ابھی ان کو بولنا نہیں آتا تھا لیکن وہ مکھن کے لیے صبح صبح جاتے تھے تو آج کے زمانے میں تو اس طرح کی فیملیز نہیں ہیں یہ گائے بھینسیں مکھن نہیں ہیں تو یہ دنیا کیسی ہے یہ زمانہ کیسا ہے نہیں اب کسی کے پاس ہوں گی لوگ ایسے وقتوں میں رہے ایسی جگہوں میں رہتے ہوں گے چاہاں ان کے پاس بھینسیں ایسے ہوں لیکن ہمارے پاس تو وہاں تھی ہی نہ بھینسیں اببہ جان نے رکھی ہوئی تھی اممہ نے بھی تو سارے ان کی تیل سیوہ کرتے تھے دودھ نکالتے تھے دھر دھر مکھن اتنے پیڑے ہممہ نکالتے تھے دو دین نکالتے تھے چاٹی میں سے مکھن کے ہم نے سب نے بس اممہ نے ادھر روٹی پکاتی جانا اور سیکھتی جانا اور ہماری پلیٹوں میں ایک ایک روٹی رکھتی جانا اوپا مکھن کی ڈلی بس سوار کے روٹی کھائی جانا نہ اس میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی نہ مرچہ مسالے کی نہ سالن کی نہ کسی چیز کی بس مکھن کے ساتھ اتنی روٹی اچھی ہو جاتی تھی پرس کلاس بس برکی ایسے نگلی جاتی فٹا فٹ تو وہ جو آج کا مکھن ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے آج کا مکھن کونسا ہم کونسا مکھن کھاتے ہیں بزاری کھاتے ہیں اس کا بتا نہیں کیا ٹیسٹ ہے مکھن کی بیستی کر دی اور کیا وہ تو یہ ہوتا تھا چاٹی میں صبح صبح مہم دھیرے اٹھتی تھی اور اس وقت صبح صبح مہم نے چاٹی میں ڈال لے نہ دہی اور تو دہی کو جاگ لگا کے سوتے تھے ہاں مہم جاگ لگا کے سوتی تھی پھر صبح چاٹی میں ڈال کے اس کو بلوٹی تھی وہ اس کے پاس مہم کے پاس وہ تھی ایسے مدانے ایسے کر کر گھڑے والی ہاں آپ کے گھر تو میں نے بچپن کا مجھے یاد ہے کہ چکی بھی تھی چکی بھی تھی تو آپ لوگ گھر میں اٹھا پیستے تھے یا وہ کیوں یوز کرتے تھے نہیں وہ چکی دالا کبھی یہ ہوتا تھا کہ مشینیں بند ہو جاتی تھی وہاں کرفی لگ جاتا کچھ ہوتا تو مشینیں بند ہو جاتی تھی تو وہ پھر یہ تھا کہ ہمیں گھر میں پیست دالا بھینسوں کے لئے دالا دلنا پڑتا تھا تو وہ پھر میں اور میرا بھائی ہم دونوں مل کے دالا اس میں دانیں ڈال کے دالا موٹا موٹا دالا نکاح بنا لیتے تو وہ پھر بھینسوں کے چارے میں ڈالتے تھے تو بھینس خوشی خوشی کھاتی جیو ہے تو دالا ہے کیا وہ ہے چنے چنے کی دال ہے اور گندوں میں اور وہ یہ دو چیزیں یہ دو چیزیں ہوتی تھی دالا ان کو پھر اس میں ہم نے چکی میں ڈالا بہن بھائی دونوں بیٹھ جاتے تھے میرا بڑا بھائی اور میں دونوں ہم پیس لیتے تھے اس لیے کہ ان دنوں مارشل لا لگاوا تھا تو وہ مشینیں نہیں چلتی نہیں تو وہ پھر وہ صرف وہ ہی کھاتی تھی دال اور دالا اور سوکی توری توری میں وہ مکس کر دیتے تھے پانی اور وہ دالا اور وہ مزے دار ان کے لیے ہو جاتا تھا وہ موہ بھر بھر کے کھاتی تھی دیس آدھتیں خراب اس کی بھر بھر کے کھاتی تھی تو وہ بھی محنت کہ وہ کوٹ ہو تو ڈالو محنت کیا ہو پس کوٹ میں پڑتا تھا نہیں تو چکی تھی ہمار پاس اور آپ کے گھر میں نے چرخہ بھی دیکھا چرخہ بھی تھا چکی بھی تھی تو چرخہ چرخہ اممہ پونیاں کاتی تھی وہ کپڑا بھوننے کے لیے چادر خیش دری بتانے کے لیے تو وہ اممہ کاتی رہتی تھی وہ سوت ہمارے پاس ہو جاتا تھا وہ پھر تانہ بانا کر کے تانہ بانا وہ اممہ تو تانہ بانا نہیں کرتی ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا وہ تانہ بانا کر کے خیش بنا دیتا تھا تو اممہ اس کو سوت دے دیتی تھی وہ پھر ہمارا کام کر دیتا تھا یعنی دھاگا دھاگا روئی کا دھاگا وہ لے لاتے تھا وہ پھر ہمیں گند دیتا تھا خدر شدر بنا دیتا تھا یا لوئی بنا دی خدر بنا دی چادر بنا دی اس طرح وہ کر دیتا تھا تو رنگ کیا ہوتا تھا اس کا رنگ گندویں اچھا کورے لٹھے کی طرح ہاں کورے لٹھے کی طرح تانہ بانا اس کو کہتے ہیں وہ جو سوت ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ کھلیاں کے اوپر کھلیاں لگائی ہوتی ہیں ادھر تین تین اور اس کے دگید وہ پھر دھاگا جو ہے سوت ہوتا وہ یوں یوں کر کے پھرے لگاتا رہتا ہے تو وہ پھر دھیر سارا ہو جاتا پھر اس میں وہ ڈالنے ہوتی تھی لکڑی ہوتی تھی لکڑی کے آگے سوت وہ لگا دیتا تھا وہ لکڑی پھر ایسے ایسے کرتی تھی تو وہ بنتی بن جاتی تھی اس کی سوت کی اور وہ لکڑی کے آگے دھاگا لگاتی تھی تھی تو وہ پھر ایسے ایسے کرتی تھی تو وہ پھر سم جو بھونا جاتا تھا تو چاندر بن جاتی تھی تو پھر وہ دھو سکتے تھے وہ اشکل ہوتی تھی تو وہ خراب نہیں ہوتی تھی خراب کیوں نہ سوتر ہوتا تھا اور اس زمانے میں سابون وغیرہ کیسے ہوتا تھا سابون یہ مجھے پتا کہ ہماری خالہ سورا جو تھی وہ فیشنی تھی اس نے انگریزی سابون لگ رکھا ہوتا تھا انگریزی سابون کا نہیں پتا تھا لیکن خالہ نے اپنی پٹی اوپر چھپا کر رکھی ہوتی تھی وہ اپنا موہ سے دھوتی تھی تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ کوئی ہم سے زیادہ گوری ہو جاتی ہے خالہ گوری نہیں تھی لیکن خالہ اپنا رکھ رکھا ان اس زمانے میں اونچی ہیل کی اس نے چوتی پہننی گرگابی جس کو کہتے تھی گرگابی وہ پہنتی تھی نہیں تو کپڑے دھونے والے سابون کا میں پوچھ رہی تھی ملتا تھا بازار میں ملتا تھا اممہ بنا لیتی تھی وہ پتہ نہیں کسٹک اور تیل ملا کے پانی ملا کے ان کو پھر کڑائی چڑھا دیتے تھے چولے پہ پک جاتا تھا فرس کلاس جم کے سابون بن جاتا پھر جب ذرا گاڑا ہو جاتا تو اممہ کٹ کٹ کے اس کی بٹیاں ملا لیتی وہ بٹیاں پھر ہم ململ کے کپڑوں میں تو کر لیتے تھے یا پھر یہ تھا کہ وہ جو کڑائی میں چورا بچ جاتا تھا ہم اس میں پانی ڈال کے پھر اس میں کپڑے بھگو جاتے تھے بڑے اچھے فرس کلاس کھمبور کپڑے ہو جاتے تھے اچھا رنگین کپڑا بھی ہوتا تھا اس وقت رنگین بھی ہوتا ہوتا تھا لیکن یہ ہے کہ رنگین ہماری اممہ نے ہی ڈالنے دیتی تھی سفید کپڑوں میں سفید کپڑے اممہ نے ہمیشہ یہ لگ دھوئے ہیں اور رنگین لگ ہی دھوئے ہیں نلکے نلکے تھے گھر میں ہاں نلکا تھا ہماری گھر ہینڈ پمپ ایسے ٹوٹیاں نہیں تھی ٹوٹی کوئی نہیں تھی نلکا ہی تھا اس کو ایسے چلاتے تھے ہاتھ سے نلکا چلاتے تھے ہاتھ سے بالٹیاں بھر لینے اور کپڑے دونے کے لئے نکال لینا والیکم اسلام ٹھیک آپ سنائیں ٹھیک آپ سنائیں اچھا تو نلکا گیڑ کے پانی نکال لیتے تھے نلکا چلاتے پانی نکال لیتے آگے بالٹی رکھ دیتے تھے فٹا فٹی اور سلائی وغیرہ درزی ہوتے تھے اس سمانے میں درزی ہوتے تھے لیکن اممہ کو ابباجان نے ابباجان کا ایک دوست تھا شفی شفی کھنڈے کا رہنے والا تھا کھنڈا جگہ پتہ نہیں کونسی وہ درزی تھا تو ابباجان نے وہ درزی اممہ کو لگا کے دیا تھا کہ اممہ کو کٹنگ اور سلائی سکھائے اچھا اس نے پھر اممہ کو کٹنگ اور سلائی سکھائی دی تو اممہ کو پھر آگے کاروبار مل گیا ایک وہاں ہمارے دوسرے محلے میں کوئی امیر کپیر اورت رہتی تھی اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو سلائی سکھانے کٹنگ تو اممہ سکھا دے تو اچھا ہے ہم پیسے دیا کریں گی تو اممہ کی انہوں نے تنخواہ لگا دی تھی تو اممہ جا کے ان کی بیٹی کو کٹنگ سکھاتی تھی کہ اممہ نے سکھی ہوئی تھی اسے تو اس زمانے میں بچیوں کو سلائی سلوی سکھاتے تھے وہ سکھاتے تھے جو امیر کپیر تھے وہ بہت ان کی بڑا سر اممال کی طرح کا مکان تھا آپ کی بہنوں میں شوق سلائی کا ساری سینے والی ہیں سب سی لیتی ہیں میری بیٹی پتہ نہیں وہ سی لیتی اس کا نہیں مجھے پتہ نہیں اسے میں نے نہیں سکھایا چلو کیا کرنا اللہ میان دیتا ہی اس کو سلوا لیتی ہے سلوا لیتی ہے سلوا لیتی ہے وہ زمانے جو تھے اس زمانے کی سلائی اکٹائی ایسی آلہ تھی اور اس زمانے میں جو بڑی موڈرن لوگ ہوا کرتے تھے ان کے گھروں میں یہ باہر کے پیٹن آیا کرتے تھے کٹائی کے کٹنگ کے امی کے پاس بھی تھے ہم تو بہت چھوٹے سے تھے ہمیں بہت شوق تھا ہم پھٹی رکھ کے سلائی مشین کے پیڈل پہ وہ چلایا کرتے تھے اس زمانے میں وہ موٹر بھی نہیں تھی بعد کے زمانے میں جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے پھر تو وہ موٹر سی امی نے لگا لی مشین پہ تو بڑا آم ہو گیا کہ پیڈل نہیں چلانے پڑتے تھے ممی تو کڑھائی شڑھائی چادریں امی کی کڑی ہوئی چادریں ابھی بھی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں شیڈ میں ہم نے رکھی ہوئی ہیں مور شور کارے بھی وہ جاپانی کے چائنا کی کہاں کی وہ چادریں آتی تھی موروں والی چائنا سے وہ چادریں آتی تھی وہ امی نے وہ امی دیزائن دیکھ دیکھ کے کار لیتی تھی خالا نے ہماری شادی پہ تحفہ دیا ہوا چادر کار کے تھول اوپر گلابی اور فائٹ چادر وہ آج تک ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے کبھی نکالی تو آپ ساتھیوں کو ضرور دکھائیں گے تو شادی کا تحفہ تھا ہمارا خالا نے کار کے دیا ہماری تو ساری امی کی جو بہنیں ہیں سلائی کڑھائی ماہر پکانے میں ماہر پکانے میں بھی تو بھی سارا کچھ کر لیتی ہو پکا گون لیتی ہو ہر طرح کا سیب کرو رہتی ہو ہر طرح کا سب زمین زمینداری کر لیتی ہو ہر کام ہے جو جو تم کر لیتی ہے کوئی ایسا کام نہیں ہے میرا خالہ زندگی میں دنیا کا جو تم نے نہیں کیا ہو اللہ کا حسان ہے اللہ کا حسان ہے توفیق دے ہمت دے انسان بس جیتی جاگ دی رہو ہاتھوں سے ہی کرنے والا ہوں بچہ بھی میں ابھی جیتا رہے سب خوشیاں اللہ تعالی دیتا رہے سکچین کی زندگی دیتا رہے آمین تو آپ اس دور کو یہ جو آج کا ہمارا گھرانا ہے جس میں آپ رہتی ہیں اس میں کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگی ہے مجھے سب ہی اچھا لگتا ہے سب کچھ اچھا لگتا ہے موسم اچھا لگتا ہے پودے اچھے لگتے ہیں باغ دیکھو اٹھا کٹ باغ بھراوا ہے وہ انڈیا کے پاکستان کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ امی کی پنجابی پر آشک ہیں اور ہم کو تو ایک لفظ بولنا نہیں آتا ہے ہم لوگ کیونکہ بلکل پیور ابباجان دہلی میں ابباجان کی یوتھ گزری نوجوانی کا بہت لمبار سا ابباجان نے پارٹیشن سے پہلے دہلی میں گزارا اور باقی کی زندگی کراچی میں امی بھی ساری زندگی شادی سے پہلی کی بھی امی کی کراچی میں ہی گزری ہوئی ہے تو بہت چھوٹے جب امی ہوں گی جب امی کا تعلق پنجاب سے رہا لیکن ہم لوگ کیونکہ ایسے دور میں اور ایسے وقت میں پیدا ہوئے کراچی میں جہاں دوسری زبانوں کو اپنانا برا جانا جاتا تھا جو کراچی کا رہنے والا ہے اگر وہ پیور اردو نہیں بولنے والا تو اس کو برا جانتے تھے اس زمانے میں پہچان ہوتی تھی کہ کون کہاں کا ہے کون دہلی کا کون لکھنو کا کون کراچی کا اب تو سارا ایک مکسچر ہو گیا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کراچی میں کہ محلوں کی پہچان ہوتی تھی آپ کے بولنے سے زبان سے کس محلے کا ہے تو یہ وہاں کی پیور زبان جو تھی اردو ہمیشہ اپنا ہی گئی ہمارے اببہ اپریشیٹ کرتے تھے بہت عالی اردو بولنے والے فارسی بولنے والے سمجھنے والے اببہ جان کے ساتھ زندگی کا بہت کم وقت گزارا ہم نے شادی ہماری بہت ینگ ایج میں ہو گئی اببہ بھی جوب پر ہی تھے بہت کم دیکھا لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ سارا کا سارا شیکسپیر انہیں زبانی یاد تھا علامہ اقبال غالب پویٹری کے شوقین ذوق بازوق انسان قائدی اظم ٹائپ انسان سوبر کمگو باقیدہ جوتے پالیش کرتے بلکل بلکل اور باقیدہ کپڑے اسٹی کیے ہوئے انہوں نے کبھی بغیر پالیش کیے جوتہ نہیں پہنا کبھی کپڑے بغیر اس طریقے نہیں پہنے کبھی ہمیشہ ریگولر تین چیزوں میں بہت وقت کے پابند ہاں ٹائم پہ جانا پراتھے شراتھے ہمارے گھروں میں نہیں تھے ہمارے اببہ جان نہیں پسند کرتے سارے زندگی توس تھا بریڈ تھا جیم تھے مارملیڈ تھے اس طرح کا بچپن جو ہمارا گزرا ہوا ہے تو بلکل پنجابی گھرانا ہمارا نہیں تھا ہمارا پیور کراچی اردو سپیکنگ گھرانا تھا امی کی ماشاءاللہ سے پنجابی بہت اچھی ہمیں ابھی بھی اپنے بہن بھائیوں سے جب کبھی فون پر بات کر رہی ہوں یا ہمیں برا بھلا کہ رہی ہوں تو پنجابی تھا تھا گولیاں چلتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نہیں بول پاتے ہم اردو دام ہی اچھے ہیں ہمیں اردو بہت پیاری لگتی ہے اور بہت خوبصورت زبان ہے ہمیں لگتا ہے بہت ہی میتھی اور ہمیں لگتا ہے کہ گم گئی خو گئی لا پتہ ہو گئی امی ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ساتھیوں کو پنجابی میں باغ کا بتائیں جو بھی آپ پھلوں کے باغ کا بتانے لگی تھی کہ ہمارے یہاں پھلوں کے باغ شاہ لگیں آپ کو اچھا لگتا ہے سب کچھ ویدر اچھا لگتا ہے موسم چنگا پودے چنگے خوبصورت اکھے ودے پھلدے اسمان نل گلدہ دیکھو تسین یہ نظر آتا ہوگا جی میں کھوماتی ہوں ان کو سیر کراتی ہوں ہاں خوش ہوندے انہیں کہ باغ بلیچہ اللہ فضلنا پھر پھل بھی لگتا ہے پھل ایسے لیے ہنی رہ ہویا ہے دن چڑے گا پھر میں انشاءاللہ کال پھل بھی باغ دا دخالیا مانگی کہ کنم بھل لگیا ہویا بس احساس دے کہ میرا خیالہ چوری دا پوداوار تھی اوہ دے بہتے مٹے اوہ دے بیر بہتے مٹے بیج لائی تھی میرا تو خیالہ پودا میں چپاتے لائی بیج لائی تھی اچھا جو بھی کش آگیا سیجا چوری دا امی ایک دبانگ انسان ہے ویسے ہم کہتے ہیں کہ حالانکہ طبیعتیں سب کی گھر میں الگ الگ ہیں بچے بلکل ہی باہر کے ہیں اور امی بلکل ایک اور زمانی سے ان کا تعلق ہے ایک بہت بڑا جنریشن گیپ ہے ہمارے گھر میں بسنے والوں میں بات چیت میں اٹھنے بیٹھنے میں لیکن سب سے زیادہ دچسپ بات یہ ہے کہ سب گٹ الانگ کرتے ہیں حالانکہ سب کا الگ الگ اپنا 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 اپنی اپنی ان ہے لیکن سب کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارہ ہوتا ہے اور خوشی سے ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے ڈیوٹیڈ ہیں محبت پیار سے رہتے ہیں سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے ہر کوئی آزاد ہے اور کیرنگ ہے بچے بھی پیار کرتے ہیں امی کے ساتھ چھوٹے اب جو یہ گرینڈ کیڈز ہیں آگے سے وہ بھی امی کے کمرے میں بھاگے بھاگے جاتے ہیں ابھی یہیں کھیل رہے تھے دونوں تو امی جیسے امی کو ہم دیکھتے ہیں ایک بہادر انسان امی کو ہم دیکھتے ہیں ایک سٹرونگ انسان بلکل ایک اور محول سے اور براؤٹ اپ سے اور دنیا سے تعلق رکھنے والا انسان ایک بلکل موڈرن زمانے میں آ کر آباد کر دیا گیا اور بہت اچھی طرح سے اس نے اپنی زندگی گزاری اور اس نے کوپ کیا اور انجوئی کیا زندگی کو امی برگر کی سب سے زیادہ شوکین امی کو کوپ کا گلاس بھرا ہوا چاہیے کبھی گھر میں پتہ لگ جائے کہ کسی بچے کا برگر آیا ہے اور ان کو نہیں ملا یہ ہو نہیں سکتا تو ان کا برگر جو ہے ہر بچے کے ساتھ ساتھ آتا ہے آئس کریم کی شوکین کھانے پینے کی شوکین پھل فروٹ کی شوکین اب یہ سارا باغ جو ہے یہ امی نے سمجھے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی ایک طرح سے لگایا ہوا ہے جو آپ یہاں پھلوں کا دیکھتے ہیں اور شہتود بھی ہے فالسہ بھی ہے اور کون کون سفھالی امی امرود ہے انار ہے لیچی ہے شہتود ہے سب کچھ ہے بہت پھل لگا ہے اور آم آم بھی آم بھی ایک ہے دیکھو ان وہ درخت وانو دیس دا ہونا ہے یہ چامبو لگے ہوئے بے حساب اور امرود لگا ہیا بے حساب بہت پھل اللہ نے بڑا ہی رزق دیتا ہیا کلہ سانو فرہوانی نار پھل ہر کی سمجھے لگے آیا اور فیملی و جیسے گھر میں کیا چیز پرانے زمانے جیسی ہے ہماری گھر میں ہماری گھر میں بہت پھل لگا ہے بچے ہیں بہت پھل لگا ہے کوئی پرانے ہر گل کرو تو بھی چھو گل جدی ہے یہ چھتے ہیں کہ وہ چیزیں پھل لگا ہے وہ یاد ہونا تازہ رہن دی ہے بس بدلیا نہیں میرا تھی خیال ہے ہی کہ ہی فیملی کٹھے رہنے ہیں سارے پھل لگا ہے پھل لگا ہے بچے بچے تھے پھل لگا ہے سارے ہی کٹھے رہنے ہیں اللہ کا شکر ہے کوئی چیز نہیں چینج ہوئی تو ویسے ہی زمانے ہیں بس بس چہرے بدل گئے ہاں دی ہاں دی چہرے بدل گئے زمانے وہ ہی رہی وقت بدل گیا وقت بدل گیا وہ وقت نہیں جدا ہی اممہ نال بے اچھ جانا اممہ نے سارے کہانیاں سانوزمانے دیا جس سنوئے ہیں کہ کتھا اممہ دا وقت ننگیا ہیا کتھا اممہ رنڈی رہی اممہ دے ماں پیوکی کر دے سی کتھا گزارہ کر دے سی پہن پرا کتھا سی وہ سارا کش اممہ پھر کسے ویلے اممہ نوے لگ دیا سی کہ اممہ پھر اساں ہوں اپنی داستان سنوان دی سی بس یہ ہے کہ سن کے اممہ بھی چاری داست دی داست دی رونہ کی ہو جانے کہ اسی سندے سندے رونہ کے ہو جانے یہ آئے ہائے اے زمانے ہون ہے ہی نہیں گے بلکل ہی جو کشونا نے دیکھا ہیا یا سنے آیا یا چلیا ہیا تو وہ دور زیادہ خوبصورت تھا کہ یہ دور زیادہ خوبصورت ہے نہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو آپ کو وہ زندگی جو آپ کے پیرنٹس کا گھر تھا وہ زیادہ پیاری لگی بس اپنی اپنی جگہ پہ ہم سب باری باری آتے ہیں کبھی ہم ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے بچوں کا یہ گولڈن ٹائم ہے یاد کریں گے اسی طرح جیسے امی اپنے ماں باپ کا گھر یاد کرتے ہیں تو وہ امی کی اممہ جو تھی وہ اپنے ماں باپ کا گھر یاد کرتے کرتے چلی گئیں امی اپنا گھر یاد کرتے کرتے آج بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر اور ہم جو ہیں وہ آج ایسے ماں باپ ہیں جو ہم ابھی بھی بعض اوقاتے سے جیسے باہر نکلیں تھنڈی ہوا چلے تھوڑی ووک کر کے آئیں اور ہمارے فیس کو جب پسینہ آیا ہو اور ہوا آ کر تھنڈا چھوکا آ کر لگتا ہے تو ہمیں آج بھی بچپن کے وہ بھاگ دوڑ کے تپتے ہوئے گال جو ہیں وہ یاد آتے ہیں اپنے رات کی رانیاں لگی ہوئی ہیں مہکتی ہیں پھول کھلتے ہیں کراچی یاد آتا ہے بہت عد تک ہم یہاں پر سیٹل بھی اسی لیے ہوئے اس جگہ کو ہم نے پسند بھی اس لیے کیا کبھی نہیں دیتی زندگی اتنی مسروف ہو گئی ہے کہ اس چیز کا وقت ہی نہیں ہے اگر آپ ان چیزوں میں پڑھیں گے تو آپ کو وقت پیچھے چھوڑ جائے گا زندگی آپ کو پیچھے چھوڑ جائے گی آپ کی گھاس انتظار نہیں کرے گی کہ آپ نے کٹیں گے ساں پانے لگ جائیں گے تو کمپیوٹر کی دنیا ہے بہت تیز بہت ایک کلوز فیمیلی سسٹم ہے ہمارے گھر کا جو چلتا ہے اور ہم کمی بھی محسوس نہیں کرتے یہاں پر ہمسائیوں کی کبھی کبھی کے لیے ٹھیک ہے کہ جیسے انگلینڈ گئے یا امریکہ گئے یا کسی اور کنٹری میں جانا ہمارا ہوا وہاں رشتے دار ہیں پل بھر ملا جلا آ گئے چند دنوں میں لیکن زندگی اس طرح پر گزارنا اب ہمارے لیے شاید ممکن نہیں رہا کیونکہ ذمہ داریاں بدل گئی وقت بدل گئے زمانے بدل گئے بہت کچھ ایسا ہے جو نیا زندگی میں شامل ہو گیا ہاں بزرگوں کو یہ ہے کہ امی کے کمرے میں ٹی وی ہے لگا کے دیکھتی رہتی ہیں قرآن پڑھ لیتی ہیں کتاب میں اپنی رکھی ہوئی ہیں بیڈ پہ تسبیح کر لی تو اچھی زندگی ہے باہر نکل کے بیٹھ کے اب یہ ہے کہ ذرا جانا جونہ باغ میں امی کے لیے مشکل ہو گیا عمر ہو گئی اب تو لیکن پھر بھی ایک رونک ہے گھر میں اور دیکھا آپ نے بیٹھے بیٹھے شام کا سورج جو ہے وہ ڈھل گیا رات ہو چلی مچھر آ جائیں گے اندر چلنا چاہیے اب اس کے ساتھ ہی امی کے ساتھ سوچا کے تھوڑی سی باتیں کر لیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں زمانوں کے فرق جو ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہو تو چلتے ہیں اجازت تیزیے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ جزاک اللہ شکریہ